السلام علیکم دوستو امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اگر آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جب پاکستان کے ہاسپٹلز میں آج کر کرونا کی وجہ سے کچھ ایسے بچے لے جا رہے ہیں جن میں کچھ پر اسرار بیماری بھی ہے تو وہ نیچے جو ڈسکرپشن میں لنک ہے اس کو وہ پریس کریں اور ساتھ ہی میں نے جو دوسرا میرا چینل ہے اس کا لنک بھی دیا ہوا ہے جہاں پہ یہ ویڈیو پوسٹ کی ہے تو آپ وہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک بہت انٹرسٹنگ ڈیزیز ہے بچوں کی جس کا ڈائریکٹ تعلق کرونا سے ہے آج یہ ہوا ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں ہمارے وزیر آزم انہوں نے بھی اب ایڈمٹ کر لیا ہے کہ پاکستان میں نہ صرف یہ کہ کرونا کی جو انفیکشن کا ریٹ ہے وہ ڈروپ ہو چکا ہے بلکہ ڈیتھ ریٹ بھی ڈروپ ہو چکا ہے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جون کے آغاز میں عمران خان صاحب اور جو عصد عمر ہیں جو ہمارے بسیکلی اب منسٹر ہیں پلاننگ کے اور ری فارمز کے تو ان دونوں کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ جو وبا ہے پینڈیمک یہ جولائی کے انڈ میں اور آگست کے شروع میں اس کا پیک آئے گا اور بہت زیادہ لوگوں کی انفیکشنز ہوں گی اور اس کے بعد ڈیتھ ہوں گی جبکہ میرا یہ دعویٰ تھا بیسٹ آنمائی سائنٹیفک اسیسمنٹ اور جو کلکولیشنز تھی وہ یہ تھیں کہ نہیں پاکستان میں جو پیک کا جو نیچے کی طرف جائے گی وہ پچیس اور تیس جون کے بعد درمیان میں یہ نیچے جانا شروع ہو جائے گی اور اسی کلکولیشن کی بیس پہ جو ایٹھ جولائی ہے اس کے بعد ڈیتھ ریت بھی کم ہوگا اور ایسا ہی ہوا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ ایون جب بعد میں لوگوں نے مجھے کافی دفعہ کہا کہ عمران خان صاحب اور یہ جو عصد صاحب ہیں یہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ پیک ابھی آئے گی اس لیے نہیں کیا تھا یا بیک ٹریک اس لیے نہیں کیا تھا کیونکہ ان لوگوں کو ظاہر ہے سائنس کا اتنا نہیں پتا ہے جتنا ہم لوگ جو اس کام میں ہوتے ہیں جو سائنس کے سٹوڈنٹس ہیں یا ڈاکٹرز ہیں یا مختلف حوالوں سے سائنس کے اندر انوالو ہیں وہ جانتے ہیں اس بارے میں یہ بلکل ایسی ہے کہ جیسے آج سے تین مہینے پہلے انڈیا کا جو ایک ٹی وی چینل ہے اس پہ برکھا دت جو بہت مشہور ہیں پوری دنیا میں ان کے ساتھ ایک اپیڈیمیالوجسٹ بیٹھے اور انہوں نے جب انٹرویو دیا اور یہ بتایا کہ جولائی میں جا کے انڈیا میں ایک سنامی آئے گا کیسز کا تو ان کے اوپر بہت سارے لوگ ہاں سے بہت سارے لوگوں نے ان کا مزاک اڑایا لیکن اگر ابھی آپ غور کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس وقت انڈیا میں دس لاکھ یعنی وان میلین کیسز کروس ہو چکے ہیں اور وہاں پہ جو ڈیتھ ہیں وہ ٹوئنٹی سکس تھاؤزن ہو چکی ہیں اگر آپ ان کا کرو دیکھیں تو یہ انفیکشن کا کرو اور یہ جو ڈیتھ کا کرو ہے یہ دونوں ہی کنٹینوسلی اوپر جا رہے ہیں آپ ان کی خراب صورتحال کا یہاں سے اندازہ کر لیں کہ صرف مہاراشترا کی جو سٹیٹ ہے جس میں مومبائی آتا ہے اس میں اکیلی میں ٹو ہنڈڈ اینڈ ایٹی تھاؤزن یعنی دو لاکھ اسی ہزار کیسز ہیں جبکہ پورے پاکستان میں ٹو ہنڈڈ اینڈ سکسٹی وان یعنی دو لاکھ اور اکسٹھ ہزار کیسز ہیں ان ٹوٹل اور جبکہ انڈیا میں دس لاکھ کیسز ہو چکے ہیں اسی مہاراشترا کے شہر مومبائی میں کیونکہ سب لوگ جانتے ہیں کہ ایک بچن فیملی رہتی ہے تو امیتہ بچن ان کا بیٹا ابیشک ان کی جو بہو ہے اشوریا اور ان کی جو پوتی ہے ان سب کو کرونا پوزٹیف بھی آیا ہے بلکہ یہ تقریبا سارے اب ہسپٹل میں شفٹ ہو چکے ہیں کیونکہ ان کی کنڈیشن ایسی ہے کہ ان کو ہسپٹلائیزیشن کی ضرورت پڑی ہے لیکن ان کی جو وائف ہیں تو وہ ابھی ٹیسٹڈ نیگیٹیو ہیں تو آپ یہاں سے صورتحال کی خرابی کا اندازہ لگا لیں کہ وہ جو اپیڈیمیالوجس تھے ان کا کہنا کس حد تک ٹھیک تھا بیسٹ آن ہس سائنٹیفک انڈسٹینڈنگ تو دوستو آپ لوگ یہی سمجھیں کہ پاکستان میں دیکھیں عمران خان نے بہت اچھی اور زبردست بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں اگرچہ ڈیتھ ریٹ اور انفیکشن کا ریٹ باقی ملکوں کی نسبت بہت تیزی سے کم ہوا ہے لیکن ساتھ ہی انہوں نے وارن کیا ہے کہ یہ جو بڑی عید آ رہی ہے اس پہ اگر لوگوں نے کیر نہ کی تو دوبارہ ہم یہ ایک سرج دیکھیں گے ظاہر ہے وہ کیسز تو نہیں ہوں گے جو پہلے پاکستان میں ہو چکے ہیں لیکن ان میں بہت زیادہ اضافہ دیکھا جائے گا اور اب کی دفعہ ایک فرق ہے کہ پچھلی جو چھوٹی عید تھی عید الفطر اس پہ عمران خان نے لوگوں کو کہا تھا کہ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ خود ہی تعاون کریں اور آپ لوگ اپنا خیال رکھیں لیکن اب کی دفعہ عمران خان کو کلیر ہے کہ یہ لوگوں سے تعاون کی ریکویسٹ نہیں کی جا سکتی یہاں پہ از ایک گورنمنٹ گورنمنٹ کو ہی ایکشن میں آنا ہے اور عمران خان نے یہ کہا ہے کہ ہم بہت زیادہ اس پہ ایک سٹرکٹ ایکشن لیں گے تاکہ دوبارہ یہ ہم سرج کی طرف نہ جائیں کیونکہ اگر حکومت عید سے تین دن پہلے اور عید کے تین دن بعد اور عید والا دن ایک لوگ ڈاؤن کی کنڈیشن رکھتی ہے تو یہ ایک واحد حل ہے کہ دوبارہ سرج کی طرف ہم نہیں جائیں گے دوبارہ بہت زیادہ کیسز کی طرف ہم نہیں جائیں گے آپ ذہن میں رکھیں کہ پچھلی عید اور اس عید کے درمیان میں بہت سارے ہمارے وہ لوگ جو بہت پیارے تھے بہت اچھے تھے اور وہ جو پچھلی عید پہ ہمارے ساتھ تھے اس عید پہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں کیونکہ جو لاسٹ یا چھوٹی عید تھی اس پہ ہم نے انتہا سے زیادہ بے احتیاطی کی تھی یہ وائرس نہ کسی مذہب کو مانتا ہے نہ کسی علاقے کو مانتا ہے نہ کسی فرقے کو مانتا ہے نہ کسی پرسنیلٹی کو مانتا ہے نہ کسی امارت اور غربت کو مانتا ہے صرف یہ ایک سائنٹیفک چیز ہے اگر آپ اس کے ساتھ جیسا بیہیو کریں گے تو آپ کو ویسا ہی ریزلٹ ملے گا اسے ہم کہتے ہیں یعنی اگر آپ بے احتیاطی کریں گے تو آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ ریزلٹ وہی ملے گا کہ آپ کی بے احتیاطی کا نتیجہ اس میں صورتحال میں خرابی کا ہوگا لیکن ایک خوش آئند بات یہ ہے کہ آج کل جب آپ مارکیٹس میں باہر جاتے ہیں تو لوگوں نے بہت زیادہ ماسک پہنے ہوتے ہیں اور وہ کوشش ان کی ہوتی ہے کہ بہت زیادہ راشنہ کیا جائے لیکن اگر آپ کو بہت کچھ لوگ ایسے نظر آتے ہیں جو ماسک نہیں پہنتے تو وہ آپ اپنے دشمن نہیں ہیں وہ آپ کے دشمن ہیں کیونکہ ان کی وجہ سے آپ کے کسی نہ کسی پیارے کو نقصان ہوا ہے گاؤں اور دیہاتوں میں اس لیے فرق آتا ہے پاکستان میں کہ گاؤں میں آؤٹڈور ایکٹیوٹیز زیادہ ہوتی ہیں وہاں پہ موسم بھی ایسا ہے کہ لوگ باہر کی طرف زیادہ رہتے ہیں لیکن شہروں میں کیونکہ ائر کنڈیشننگ سسٹم ہے تو لوگ اندر کمروں میں رہتے ہیں وائرس کا ڈائریکٹ تعلق ہے کہ اگر آپ کس قسم کے محول میں رہتے ہیں اگر آپ کے گھروں میں وینٹیلیشن یا کروس وینٹیلیشن نہیں ہے تو آپ چانسز بہت زیادہ دے رہے ہیں وائرس کو کہ وہ آپ کو انفیکٹ کریں کیونکہ 9 جولائی کو WHO نے یہ ایڈمٹ کر لیا ہے کہ وہ جو ائر بارن ٹرانسمیشن ہے اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ وہ تمام جیسے ہی کوئی خانسی کرتا ہے یا چھینک مارتا ہے تو وہ تمام جو ڈراپلیٹس ہیں جن کی کا ڈائیومیٹر 5 مائکرو میٹر سے کم ہے وہ تین گھنٹے تک سسپنڈ رہتے ہیں فضاء میں اور ان کے اندر وائرس ہے تو جو بھی وہاں سے گزرے گا اگر اس شخص نے اس مرد نے اس عورت نے ماسک نہیں پہنا ہوا تو وہ چانسز ہیں کہ وہ اس کو انہیل کرے گا اور انفیکشن ہونے کے چانسز ہیں لیکن اگر آپ نے اپنے گھروں میں کروس وینٹیلیشن کی ہوئی ہے کھڑکی کا اکیلی ایک کھڑکی کا کھول دینا بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے جسے کہ وائرس موو کر جاتا ہے اور وائرل لوڈ کام ہوتا ہے کیونکہ ہسپٹلز میں ڈاکٹرز کی ڈیتھ کی سب سے بڑی وجہ وہاں پہ زیادہ وائرل لوڈ ہے یہ ہسپٹل اس دور میں بنے تھے نائنٹین ایٹی وان ایٹ کے بعد یعنی انیس سو اٹھارہ کے بعد جس کے بعد کوئی بہت بڑی پینڈیمک نہیں آئی تھی تو اس لیے ان میں کوئی وینٹیلیشن کا کوئی خاطرخواہ انتظام نہیں ہے خاص طور پر جو انٹینسیو کیئر یونٹس ہیں اسی وجہ سے پاکستان میں بہت زیادہ ڈاکٹرز کی ڈیتھ ہوئی ہے کیونکہ ورلڈ اوور بھی اگرچہ یہی ٹرینڈ رہا ہے لیکن کیونکہ امریکہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ بہت بہتر ہیں ان کے انٹینسیو کیئر یونٹس تو وہاں پہ ریلیٹیولی جو ہیلتھ ورکرز ہیں ان کو لاؤس کم ہوا ہے تو اس لیے عمران خان صاحب کی بات میں ایک تو اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ یہ چیز کم ہوئی ہے دوسری اچھی بات یہ ہے کہ ان کو ریلائزیشن ہے ان کو احساس ہے کہ اگر اب کی دفعہ بھی احتیاط نہ کی تو اس کا بہت برا ریزلٹ نکلے گا کیونکہ اس وائرس سے بچنے کے دو طریقے ہیں کہ ہم نے اپنی پیک دیکھ لیئے اب ہم آہستہ آہستہ کیسز جو ہیں وہ ہوں گے ضرور لیکن کم ہوں گے اور آہستہ آہستہ لوگ اس میں سے نکلتے آئیں گے کیونکہ پہلے بھی ایسے ہوتا ہے کہ ہر سال وائرس کو یادتا ہے انفلینزا کا اور جو آپ کے بوڑے ہوتے ہیں جن کو بیماریاں ہوتی ہیں وہ اکثر آئی سیوز میں جاتے ہیں داخل ہوتے ہیں کچھ بچ جاتے ہیں کچھ نہیں بچتے آپ خود جا کے یہ ڈیٹا دیکھ سکتے ہیں پہلے کبھی لوگوں کے سامنے اس لئے بات نہیں ہوئی کہ ظاہر ہے کہ کوئی پینڈیمک کی سیچویشن نہیں بنتی تھی لیکن اب کی دفعہ کیونکہ کم وقت میں بہت زیادہ یہ ہو رہا ہے تو آپ لوگوں کے لئے سمجھنا ضروری ہے کہ یہ وائرس آہستہ آہستہ آپ کے معاشرے کا حصہ بنے گا آپ اپنی احتیاط رکھیں گے تو یہ آپ ایک وقت میں بہت سارے لوگ بیمار نہیں ہوں گے اور اس دوران کیونکہ ویکسین بھی آ جائے گی تو امید ہے کہ حالات اور بہت زیادہ بہتر ہو جائیں گے اور اگر آپ نوٹ کریں کہ یہ ڈاکسا بین جو کہ ایک سپیشلسٹ ہیں آئی سیوز کے امریکہ میں وہ اب یہ کہتے ہیں کہ تھرٹی پرسنٹ مورٹیلٹی پوری دنیا میں ویسے ہی کام ہو گئی ہے آئی سیو میں جانے کے بعد کیونکہ اب کوئی نہ کوئی دوائیوں کی بھی آپشنز زیادہ ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اس حد تک محتاط رہیں گے کہ یہ وائرس آپ کو اور آپ کے پیاروں کو تنگ نہ کر سکے دوبارہ مزید آپ کے لئے پریشانیاں نہ پیدا کر سکے لیکن آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ نے احتیاط نہیں کی تو یقیناً یہ وائرس آپ کو تنگ کرے گا کیونکہ میں بہت اپنے میں جانتا ہوں کچھ لوگوں کو جو پچھلی عید پہ اس دنیا میں موجود تھے لیکن بدقسمتی سے وہ اس وقت نہیں ہیں اس دنیا میں کیونکہ باقی سب لوگوں کی طرح ہم لوگوں کی طرح شاید ان سے بھی کسی حد تک بے احتیاطی ہو گئی تو آپ بہت زیادہ کوشش کریں اپنے آپ کو اس وائرس سے بچانے کی کیونکہ یہ ایک سے دو سال کے اندر یہ ڈائلیوٹ ہو جائے گا وائرس کیونکہ انیس سو اٹھارہ میں جو وائرس آیا تھا جس کو ایچ ون این ون کہتے ہیں جو سپینش فلو آیا تھا ایچ ون این ون دوہزار نو میں گرچے آیا ہے لیکن جو سپینش فلو کا وائرس تھا وہ بھی اس معاشرے کا ابھی حصہ ہے لیکن اس وقت اس نے سات کروڑ لوگ اس کی وجہ سے ہلاک ہوئے تھے ان کی ڈائلیوٹ ہو گیا ایک سوسائٹی کے اندر اور ایمیونٹی کا حصہ بن گیا تو یہ وائرس بھی اب اپنے اینڈ کی طرف جائے گا لیکن اسی دوران آپ نے زیادہ احتیاط کرنی ہے ورنہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چائنہ اٹلی نیو یورک پھر پاکستان اور امریکہ امریکہ میں اس لیے یہ بہت زیادہ ٹائم لگے گا کہ اس کی جو سٹیٹس ہیں وہ انڈیپینڈنٹ کنٹریز کی طرح بیہیو کرتی ہیں وہاں پہ قوانین ڈیفرنٹ ہیں وہاں پہ اگر ایک لوگ ڈاؤن میں جاتی ہے تو سٹیٹ دوسری نہیں جاتی اگر ایک طرف ریلیکسیشن ہے تو دوسری طرف سٹرکٹنس ہے تو آپ یہ دیکھتے رہیں گے کہ دنیا کا وہ واحد ملک ہوگا امریکہ جہاں پہ سب سے این میں یہ وائرس ان کی جان چھوڑے گا کیونکہ جو ملک ایک دفعہ اس میں وائرس میں آ گیا اس کے بعد آہستہ آہستہ وہاں پہ چیزیں بہتر ہی ہوں گی اگر انہوں نے بہت زیادہ بلندر نہیں کیا پاکستان میں دوبارہ پیک نہیں آ سکتی لیکن پاکستان میں سرج کر سکتے ہیں کیسز اگر یہ عید ہم نے گزار لی اچھے طریقے سے تو باقی عیدیں گزار سکیں گے لیکن اگر اس عید پہ پرابلم ہوا تو پھر کچھ پرابلمز ہمارے لیے زیادہ بڑھ جائیں گے لیکن پاکستان میں اب یہ پیک دوبارہ نہیں آئے گی